انڈیا میں عام انتخابات انیس اپریل سے شروع ہو رہے ہیں اور یہ انتخابات سات مرحلوں پر مشتمل ہیں انڈیا میں مختلف علاقوں میں سات مختلف دنوں میں ووٹنگ ہوگی انیس اپریل، چھبیس اپریل، سات مائی، تیرہ مائی، بیس مائی، پچیس مائی اور یکم جون اس میں دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ انڈیا کی ریاست افتر پردیش میں ساتوں دن ووٹنگ ہوگی کیونکہ یہ انڈیا کی سب سے بڑی ریاست ہے جس کی آبادی تقریباً 20 کروڑ ہے ملک میں ووٹنگ کے عمل کو پھیلانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سیکیورٹی کا عملہ تمام پولنگ سٹیشنز کی حفاظت کر سکے انڈیا تقریباً ایک عرب چالیس کروڑ آبادی کا ملک ہے اس میں سے نوے کروڑ انتر لاکھ شہری ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں انڈیا کی کل آبادی کا تناسب دیکھا جائے تو ہر آٹھ میں سے ایک شہری ووٹ ڈالنے کا حق رکھتا ہے تقریباً ایک کروڑ چونتیس لاکھ انڈین شہری جو بیرون ملک رہائش پذیر ہیں وہ بھی ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں لیکن ووٹ ڈالنے کے لیے انہیں پہلے اپنے آپ کو ریجسٹر کروانا ہوگا انڈیا کی لوگ سبح میں مجموعی طور پر پانچ سوٹیرٹالیس نشستیں ہیں جبکہ کسی ایک جماعت یا اتحادی جماعتوں کو حکومت بنانے کے لیے کم از کم دو سو بہتر نشستیں جیتنا ہوتی ہیں لوگ سبح کے ممبران کا انتخاب پانچ سال کی مدد کے لیے ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک سو اکتس نشستیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو قبائل کے لیے مختص ہیں یہ کوٹا انڈیا کی آبادی کا تقریباً ایک چوتھائی حصہ ہے انڈیا آبادی کے لحاظ سے ایک بہت بڑا ملک ہے جبکہ وہاں کے انتخابی قوانین کے مطابق آبادی کے قریب کم از کم ایک پولک بوت ہونا لازمی ہے انیس سپریل سے شروع ہونے والے الیکشن میں اس برس بھی دائیں بازو کی ہندو قوم پرس جماعت بھارتیہ جنتہ پارٹی یعنی بی جے پی کی جانب سے نرندر موڈی تیسری بار وزیراعظم کے عہدے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں دوسری جانب بی جے پی کے مدے مقابل انڈیا نیشنل کانگرس ہے جس نے دیگر اپوزیشن جماعتوں سے گزشتہ برس ایک اتحاد تشکیل دیا تھا اس اتحاد کا نام انڈیا رکھا گیا تھا موڈی کی گارنٹی ہے کہ مپت راشن کی یوجنہ آنے والے پانچ سال تک جاری رہے گی یہ میں نے فرسو ہندوستان کی جنتہ نے بنایا ہم نے صرف اسو لکھا ہے انڈیا میں پولنگ کا آخری مرحلہ یکم جون کو مکمل ہوگا چار جون کو ممکنہ طور پر نتائج کا اعلان کیا جائے گا موسیقی